اسلام گائز اس is فاہد ویلکم ٹو بی ایڈی فٹنس آج ہم بات کریں گے کہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ دن میں ہمیں کتنی بار ٹرین کرنا چاہیے یا ہمیں کتنا ورکاوٹ کرنا چاہیے تو آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے گائز بات یہ ہے کہ فور دے بگنر ہماری باڈی جب ہم فرسٹ آفال ہماری باڈی ورکاوٹ کی آدھی نہیں ہوتی جب ہم نئے نحی join ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد جب ہم فرسٹ آف لکاوٹ سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے مسل کو ہماری باڈی کو اس کے حسات مطلب use to ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد جب ہم ورکاوٹ کرتے ہیں تو ورکاوٹ کے بعد ہمارے جو مسل فائبرز ہیں مطلب جو آسان الفاظ میں جو ہمارے مسل کے ریشے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی ریکاوری چلتی ہے اور کم سے کم اٹھالیس گھنٹے کم سے کم اٹھالیس گھنٹے اس ریکاوری کو لگتے ہیں اور یہ ریکاوری اگر آپ اس کا مطلب اپنی نیند اچھی نہ رکھیں آپ کی ڈائیٹ پرفیکٹ نہ ہو تو یہ ریکاوری پھر وہ لمبی ہوتی ہوتی جو ہے وہ یہ بہتر گھنٹوں تک بھی چلی جاتی ہے اب بات یہ ہے کہ آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں یا دن میں ایک دفعہ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو کتنا ورک آؤٹ کرنا چاہیے اور اس کے حساب سے مطلب کیا کرنا چاہیے آپ کو کہ مطلب آپ کی جو پرفارمنس ہے جو ریزلٹ ہے وہ پرفیکٹ رے آپ گین بھی کریں تو یہ ہے کہ آپ دن میں جو بگنرز ہیں وہ میکسیمم میکسیمم فورٹی منٹس سے میکسیمم ون آور مطلب یہ ان کے لئے اناف ہے اور دن میں صرف ایک دفعہ ٹرین کریں اور ایک مسئل کو ویک میں ایک دفعہ ٹرین کریں تاکہ اس کو اچھا ریسٹ ملے وہ اچھا ریکاور ہو اور وہ مطلب ڈیویلپنگ اس کی جو ہے نا اچھی ہو اگر آپ کی جو انٹیک ہے وہ کم ہے اور ورک آؤٹ زیادہ آپ کا ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ باڈی کو اور جو مسئل ہیں ان کو ریکوائیڈ انرجی نہیں ملے گی ان کو ریکوائیڈ ریسٹ نہیں ملے گا اور ریکاوری بھی کیونکہ دیفنیٹی ڈائیٹ تو آنی رہی ہوگی تو جو ریکوائیڈ ان کو منرلز پروٹینز اور کارفز ہوتے ہیں اور وائٹامنز ہوتے ہیں جو وہ ان کو ملتے نہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ صحتمند ہونے کی بجائے دوبارہ کمزوری کی طرف آنا چروع ہو جاتی ہے بلکہ بعض اوقات تو وہ مسئل جتنا پہلے ہوتا ہے اس سے بھی بعض اوقات کمزور ہونا چروع ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے ورک آؤٹ دن میں ایک دفعہ کریں یہ بگنرز کے لیے ہم بات بتا رہے ہیں کہ دن میں ایک دفعہ کریں اور میکسیمم فورٹی منٹس ٹو میکسیمم ون آور مطلب یہ اناف ہے زیادہ فوکس کریں اپنی ڈائیٹ ان سلیپ پہ اگر آپ کی ڈائیٹ پرفیکٹ ہے آپ اپنی بڈی بیٹ کے حساب سے آپ کا جو گول ہے اس کے حساب سے آپ ڈائیٹ پرفیکٹ لے رہے ہیں اور اپنی بڈی کو جو ریکوائیڈ ریسٹ ہے کیونکہ ایک چیز مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ ورک آؤٹ میں تو ہم اپنے مسلز کو جو ہے وہ پمپ اپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو مسل نے ڈیویلپ ہونا ہوتا ہے وہ آپ کے ریکووری ٹائم میں ہونا ہوتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو 48 گھنٹے میں آپ کو بتایا ہے مسل ریکووری کے اس میں مسل جو ہے نا وہ ریکووری کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں ریکووری جو ہوتی ہے وہ آپ کے ریسٹ ٹائم میں ہوتی ہے تو اس ٹائم میں جب مسل اپنے ریکاوری جو موڈ میں آنا شروع ہوتا ہے اور اس میں وہ ڈائیٹ جو آپ اپنی باڈی کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ابزورب کرنا شروع کرتا ہے تب جو ہے نا وہ مسل ڈیویلپنگ کی طرف آتا ہے اگر آپ اوور ٹرین کریں گے مطلب دو دو گھنٹے لگے ہوئے ہیں ڈائیٹ آپ کی ہے کوئی نہیں آپ بگنر ہیں مطلب اور ریسٹ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ مسل کو ریسٹ بھی نہیں دے رہے تو دیفنیٹلی آپ کی باڈی کمزوری کی طرف آئے گی آپ کی باڈی ڈیویلپنگ ہوگی اور سیکنڈ پوائنٹ یہ کہ اکثر ہم سے لوگ پوچھتے ہیں لڑکے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم دن میں دو دفعہ ٹرین کر سکتے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ بگنرز کے لیے بگنرز کو دن میں دو دفعہ ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرسٹ آف آل کیونکہ آپ کی ڈائیٹ انٹیک ڈائیٹ انٹیک آپ کو مطلب جو ڈائیٹ انٹیک ہے آپ کی وہ آپ کے لیے مطلب اس کو کیپ آپ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا فرسٹ آف آل ٹھیک ہے کیونکہ آپ دو ٹائم گیم کر رہے ہیں اور دو دو مسلز کو آپ یعنی کے دن میں مطلب ٹیر کر رہے ہیں ان کو پمپ کر رہے ہیں تو دو مسلز کو مطلب جو ڈائیٹ ریکوارڈ ہے ان کی فرسٹ آف آل انرجی کے لیے سیکنڈ ان کی ریکاوری کے لیے مطلب اس کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے جاتی ہے مسل وہ کیا کہتے ہیں وہ گلٹ پڑے جاتے ہیں تو وہ جو گلٹ پھر ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے کیونکہ ریکاوری نہیں ہو رہی ہو اس کی ویسے مسل جو ہے نا وہ آپ کا وہ سور ہو جاتا ہے سیکنڈ یہ کہ جو لڑکے پوچھتے ہیں دن میں دو دفعہ ٹرین کر سکتے ہیں جو پروفیشنل ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کی بات علاگ ہے جو کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں ان کی بات بھی علاگ ہے کمپیٹیٹرز ان کی ڈائیٹ پرفیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کا جو ریکاوری جو نظام ہوتا ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ان کے سلیپنگ آوارز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ٹریننگ سٹائل ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کبھی ایک بار بھڈی کو شوق کرنے کے لیے مسلز کو شوق کرنے کے لیے کبھی ایک بار دبل ٹریننگ کی جا سکتی ہے لیکن یہ پھر بھی بگنرز کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے تو مطلب بات کا جو سمپل حال ہے بگنرز کے لیے کہ آپ دن میں ایک دفعہ ہی ٹرین کریں دن میں ایک دفعہ ٹرین کریں جو ٹائم بتایا گیا اس کے مطابق ٹرین کریں باقی یہ ہے کہ اپنی جو نیند جو ہے وہ آٹھ گھنٹے مست ہونی چاہیے اس پہ فوکس کریں اپنی ڈائیٹ انٹیک جو ہے جو آپ کی باڈی کے حساب سے آپ کو ریکوائرڈ ہے اس پہ فوکس کریں انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس لحاظ سے پھر زیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے اگر آپ کو بات پسند آئی ہو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے آپ سے پھر بات ہوگی اسلام علیکم